شروع ساتھ ہم بات کریں گے فیکٹوریزیشن کے اوپر یعنی ایسا میتھرڈ جس میں ہم اس گیون نمبر کے فیکٹرز بناتے ہیں وہ پروسس کہلاتا ہے فیکٹوریزیشن اب فیکٹر کیا ہے اور اس لیسن کے اندر سپسیفکلی ہم بات کریں گے الگبرک ایکسپریشن کی فیکٹوریزیشن کیسے کی جاتی ہے دیکھیں ہم نے بات کی تھی چلیں جی 12 12 کے کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں فیکٹرز کیا ہیں فیکٹرز بسیکلی وہ نمبرز ہیں جو کہ 12 سے جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ریمینڈر زیرو ہوتے ہیں سمپل از داٹ وہ نمبرز جب 12 سے ڈیوائیڈ ہوں گے تو ریمینڈر زیرو آئے گا جیسے دیکھیں 12 کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں 12 divided by 1 is completely ڈیوائیڈ ہو جاتا 1 times 12 ہوگا 2 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں 6 times ہوگا 3 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں 4 times ہوگا 4 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں 3 times ہوگا 5 نہیں ہو سکتا because 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ریمینڈر زیرو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح 6 جو ہے وہ بھی اس کا فیکٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے 12 جو ہے وہ بھی اس کا فیکٹر ہے ٹھیک ہے اب فیکٹرزیشن کیا ہوگی definitely ہم دیکھتے ہیں جی کہ 12 جو ہے جی تو ہم نے اس کے straight factors لکھ دیا یہ اس کے سارے factors ہیں اب factorization 12 کی کیا ہو سکتی ہے یعنی 12 کو میں 1 times 12 لکھوں ٹھیک ہے تو یہ بھی 12 بنتا ہے تو یہ بھی اس کی factorization ہو سکتی ہے میں اس کو 2 times 3 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے sorry 2 times 6 ٹھیک ہے 2 times 6 لکھوں گا وہ بھی 12 بنے گا اس کا مطلب ہے یہ اس کی factorization ہے یہاں پہ 6 کی پھر مزید factorization ہو سکتی ہے جس کو میں 2 times 2 times 3 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے which is again 12 اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میں اس کا مطلب ہے جو factor بنے گے وہ کیا بنے گے 2 times 2 times 3 ٹھیک ہے یعنی 2 2 2 تو factorization بسیکلی ہوتی ہے کہ جب آپ numbers کو اس طرح سے multiply کریں ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے پاس جو final ہے وہی number آئے جس کو آپ نے break کیا تھا چھوٹے چھوٹے factors کے اندر ٹھیک ہے اب یہی والا concept ہم apply کرتے ہیں algebraic expression کے اوپر اب algebraic expression کیا ہے جس کے اندر variables use ہوں گے جس کے اندر آپ کے exponents use ہوں گے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کے constants use ہوں گے جس کے اندر آپ کے coefficients use ہوں گے تو یہ بسیکلی algebraic expression ہے ہم detail پہ already بات کر چکے ہیں algebraic expression کے اوپر دیکھیں آپ کے پاس ہے 5x 5x-15 اب یہ جو ہے یہ بالکل straight نہیں ہے جس طرح سے آپ number کی factorization کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ 5x-15 5 کی جو factorization کی جو factorization ہے ٹھیک ہے وہ slightly different ہوگی جیسے دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن دو numbers کو multiply کیا گیا تو ہمارے پاس یہ factors بنے ہیں جیسے یہاں پہ میں 5 کو common لے لوں 5 کو common لینے کا مطلب کیا ہے کہ 5 جو ہے اگر میں 5 کے ساتھ multiply بھی کرا دوں 5 کے ساتھ divide بھی کرا دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5x-15 اب question یہ ہے کہ 5 کے ساتھ میں کیوں کرا رہا ہوں چونکہ مجھے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ 5 کے ساتھ جب میں 5x کو divide کرتا ہوں تو completely divide ہوتا ہے 5 کے ساتھ جب میں 15 15 divided by 5 کرتا ہوں تو ابھی وہ completely divide ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو number divide ہو رہا ہے جو multiply ہو رہا ہے باہر رہے گا اور جو divide ہو رہا ہے وہ 5x-15 اب جا کے اس کے ساتھ divide ہو جائے گا ٹھیک ہے sorry یہ 5 ہے اب ہم اگر individually اس کو divide کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی according to distributive law distributive law یہی کہتا ہے کہ آپ ان numbers اس کو لگ لگ سے divide کرو گے ٹھیک ہے 5 جو ہے وہ as it is باہر ہے ٹھیک ہے 5x ایک دفعہ 5 5x سے بھی divide ہوگا اور اسی طرح 5 جو ہے 15 سے بھی divide ہوگا ٹھیک ہے according to distributive law یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 5 سے cancel out ٹھیک ہے 5 1 times 5 5 3 times 15 ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 5 times x minus 3 تو یہ اس کے factors ہیں یعنی کہ دیکھیں اگر میں 5x minus 15 کو minus 15 کو 5 سے divide کروں ٹھیک ہے تو مطلب بھی میرے پاس answer آ جائے گا answer کیا آئے گا x minus 3 آئے گا اگر میں x minus 3 سے divide کروں گا تو answer 5 آئے گا ٹھیک ہے x minus 3 سے divide کروں گا تو answer 5 آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ basically وہ دو numbers تھے یا دو factors تھے جن کو multiply کرانے سے ہمارے پاس answer کیا آ گیا 5x minus 15 آ گیا اس کا مطلب ہے 5x minus 15 کی جو factorization ہے وہ کیا ہے 5 times x minus 3 ٹھیک ہے اسی طرح ہم کچھ اور examples لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس ایک اور example ہے dx ٹھیک ہے dx plus dy plus dz آپ یاد رہے آپ کو کہ عموماً ہم جب algebra کو solve کرتے ہیں تو ہم جو ہے جو ہمارے پاس مطلب alphabets ہیں a b c ٹھیک ہے اسی طرح d p q r یہ جب بھی آپ کے پاس یہ algebra کے اندر آتے ہیں r s etc یہ basically ہم constant کے طور پہ لیتے ہیں یعنی ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ constants ہیں ٹھیک ہے جبکہ آپ کے پاس x y z جو ہوں گے یہ ہم as a variables کے طور پہ use کریں گے ٹھیک ہے x y z as a variable یعنی جن کی values all مطلب change ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہی اس کا مطلب ہے یہاں پہ x y z جو ہے وہ آپ کے پاس variables ہیں اور d جو ہے وہ ایک constant کے طور پہ آ رہا ہے آپ اگر دیکھیں d کو میں بکوز d سب میں موجود ہے d کو میں common لے لوں تو یہاں پہ dx by d کیا ہو جائے گا x dy by d کیا ہو جائے گا just y اور dz by d کیا ہو جائے گا just z ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی factorization ہوگی ہے یعنی dx plus dy plus dz کو اگر میں d سے divide کروں تو میرے پاس remainder کے آئے گا zero اور quotient کے آئے گا x plus y plus z ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں dx plus dy plus dz کو divide کرتا ہوں x plus y plus z کے ساتھ تو میرے پاس coefficient کیا آئے گا d quotient quotient کیا آئے گا d یعنی جو جواب ہوتا ہے remainder کے آئے گا zero تو معلوم ہوا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس d اور x d times x plus y plus z جو ہے یہ دو اس کے کیا ہیں factors ہیں یہ دونوں کے دونوں اس کے factors ہیں ٹھیک ہے بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے دیکھا تھا 12 12 کے factors کیا تھے ٹھیک ہے 4 بھی تھا 3 بھی تھا 2 بھی تھا یا for example اگر میں اس کو 4 times 3 لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو یا 2 اس کو مزید جیسے prime factorization کی طرف جاتے ہیں جیسے ہم نے اوپر بھی کیا تھا 2 times 2 times 3 بھی کر لیں تو ایک ہی بات ہے آپ اس کو 4 سے divide کریں 4 3s are 12 ٹھیک ہے تو میں نے یہی والی بات یہاں پہ کی تھی ابھی میں actually division اس لئے نہیں کر رہا کہ division ہم نے ابھی study نہیں کی تو اس لئے ہم جیسے فرض کریں یہ آپ کے پاس یہ ہے dx plus dy plus dz ہے ٹھیک ہے which is called dividend ٹھیک ہے which is called dividend ٹھیک ہے جب آپ division سیکھ جائیں گے پھر آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو 4 ہے یہ آپ کے پاس کلاتا ہے divisor ٹھیک ہے 4 آپ کے پاس divisor ہے اب یہاں پہ divisor جو ہے وہ basically آپ کا d بھی divisor ہو سکتا ہے x plus y plus z بھی divisor ہو سکتا ہے جو بھی divisor رکھیں گے let's say آپ کے پاس اس کیس میں x plus y plus z divisor ہے اگر یہ divisor ہے تو جب آپ x plus y plus z کے ساتھ divide کریں گے تو یہاں پہ جو آنسر آتا ہے this is called quotient quotient آپ کے پاس آئے گا d یعنی یہاں پہ quotient آئے گا آپ کے پاس d اس کیس میں اور remainder کیا ہوگا جو بچ جاتی ہے چیز that is called remainder remainder ہوگا 0 تو اب جس divisor کے لیے آپ کو dividend کے ساتھ divide کرنے پہ remainder 0 آجے وہ divisor بن جاتا factor اب یہ دونوں factor ہیں تو process یعنی ایک ایسا process جس کے اندر آپ اس algebraic expression کو توڑ کے یعنی in terms of product لکھتے ہیں اس طرح سے کہ اگر ان دونوں factors کو دوبارہ سے multiply کیا جائے تو آپ کے پاس original number بن جائے وہ دونوں جو algebraic expression ہوں گی یا جو جن کو factors کہہ رہے ہیں اس process کو جس کے اندر ہم factors بناتے ہیں this is called factorization موسیقی موسیقی